نمازکار دوستو سواگتہ آپ کا اپنے چینل سٹوک نیوز بیر بھی میں تو کچھ ایسے شیئر ہیں جو کی آنے والے سو مارک اوپر کی طرف جا سکتے ہیں ان میں نیویش کی رائے دی گئی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ سب سے پہلا جو سٹوک ہوگا وہ ہوگا بینک او باروڈا بینک او باروڈا اگر ریزلٹ کافی اچھے رہ سکتے ہیں تو ٹارگٹ سیونٹی ٹو سکسی فور کا سٹوپ لوس تو اس پہ نظر بنا کے رکھئے گا اس پہ ایک بات کا دیان رکھئے گا ریزلٹ کا دیان رکھئے گا اور دوسرا کہیں لوگ ڈاؤن نہ لگنے شروع ہو جائیں اگر کمپلیٹ کنٹری میں لوگ ڈاؤن لگ جاتا ہے تو سٹوک مارکٹ پہ اوپیسلی ایمپیکٹ پڑے گا زیادہ نہیں پڑے گا بہت تھوڑا تو ایمپیکٹ ڈالے گا سٹوک مارکٹ پہ تو اس پہ نظر بنائے رکھے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے لوگ ڈاؤن لگ جائے پھر بائی کرنے کا لیول نہیں ہے اگلا ہوگا اسکورٹس اسکورٹس کا آپ کو ایزلی کہہ رہا ہوں کہ ایزلی جائے گا یہ ساڑھے بارہ سو روپے گیارہ سو ستر کا ڈارگٹ ہے سٹوپ لوس ایک زیادہ نبی کا کرنٹ لیول پہ بائی کر جائے گا اور یہ دو ہفتے کے اندر بارہ سو پچاس جائے گا تو لانگ ٹم کے لیولی بھی آپ بائی کر سکتے ہیں دو ہفتے کے لیے اس کو تو کافی اچھا شیر ہے اور آپ کو پتہ یہ ہے مہندرہ کے بعد سب سے زیادہ جو ٹریکٹر بنانے والی کمپنی ہیں وہ ایسکورٹس ہے سب سے بڑی کمپنی تو ایسکورٹس کے شیر کو آپ خرید کے رہ سکتے ہیں دو ہفتے کے لیے ایزلی اور یہ آپ کو کافی پروفٹ دے کے جائے گا شورٹ ٹم میں بھی اور لانگ ٹم میں بھی میں کہتا ہوں دو ہفتے کے لیے رکھ کے دیکھئے ایزلی ٹارگٹ 1250 آپ کا اچھیو کر لے گی آپ اس کے اندر تیس رہو گا ہے ایسیل ٹیک ایسیل ٹیک کے رزلٹ اچھے تھے ون ٹائم مونس دیا تھا جس کی وجہ سے اس کے پروفٹس کم دکھائی دے رہے تھے اس وجہ سے لوگوں نے بیشنا شروع کر رہا جس کی وجہ سے اس میں گراویٹ ہی گراویٹ دکھائی دے رہی ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ 880 890 کے لیول پہ آکے یہ رک جائے گا اس کے بعد اوپر جانا شروع گا ایک ازار کا ٹارگٹ رہے گا 880 کا سٹوپلوس بنا کے ریکھئے کرنٹ لیول پہ ایک مہینہ یا دو مہینے رکھ کے رکھئے ساڑھے بارہ سو کا ٹارگٹ اچھیو کرے گا یہ شیئر کم سے کم بھی ساڑھے بارہ سو کا ٹارگٹ اچھیو کرے گا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے شیئر پہ ایسیل ٹیک آپ کو ٹیک مہندرہ دونوں اچھے رزلٹس دے کے دیں گے تو کوئی ایشیو نہیں ہے ان شیئر میں تو اپنے ہائینشیل ایڈوائزر سے رائے لیجئے اور سٹوپلوس بنا کے چلیے تو کائز اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کمنٹ کریں ساتھ ایزار میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیال ایکنو کا وٹن تبانا نہ بھولیے گا دھنیواد تھنک یو بیری مچ